اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ شیخ آگے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر مرز میں مبتلا تھا جس کا صحت کارڈ شالیمار میڈیکل کامپلیکس میں آپریشن کیا گیا جسے بعد ازار راحت حضبطال چیچا وطنی اور پھر قریشی حضبطال ساہی وال منتقل کر دیا گیا بگڑتی صورت حال کو دیکھ کر ورسہ مریض کو لاہور شیخ زید حضبطال لے جائے گیا جہاں وہ صحت یاب نہ ہو سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ورسہ مہیت شالیمار میڈیکل کامپلیکس شالیمار ٹاؤن ہڑپا اسٹیشن کے سامنے رکھ کر سرا پہ احتجاج ایسے چوتھانہ صفدر آباد رانہ سوہیل احمد کی بڑی کارروائی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا علی رضا عرف عجوڑ کے تین ساتھی ڈاکو سمیت گرفتار لاکھوں روپے ناکدی موبائل فان موٹر سائیکر اور اسلحہ برامت ڈی پیو شیخ پورا فیصل مختار اور ڈی ایس پی سرکل صفدر آباد تصیف احمد خان کی خصوصی ہدایت پر ایسے چوتھانہ صفدر آباد رانہ سوہیل احمد اور ان کی ٹیم نے صفدر آباد اور گردن وقت میں جاری ڈکیتی کی سنگین وارداتوں میں مطلوب علی رضا عرف عجوڑ ڈکیت گینگ اور ان کے تین ساتھی ڈاکو گرفتار کر لیا ڈی پیو شیخ پورا فیصل مختار کے مطابق علی رضا ڈکیت گینگ درجن اور ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات میں مطلوب تھا ملزمان کے قبضہ سے چھے لاکھ روپے ناکدی چھے موٹر سائیکل ایک ڈکشہ بیس موبائل فانس اور اسلحہ برامت ہوا ہے ڈی پیو فیصل مختار نے ایسے چوتھانہ صفدر آباد رانہ سوہیل احمد اور صفدر آباد پولیس کو اچھی کار کردگی دکھانے پر شاباش دی پتو کی مونجی کی باقیات کو آگ لگانے سے سموک کے بھڑنے کا خدشہ باقیات کو آگ لگانے پر پچانس ہزار جرمانہ اور دو سال قید مساجد میں لانات ملکبر کی طرح قصور میں بھی مونجی دھان کی کٹائی جاری ہے مونجی کی کٹائی کے بعد بچ جانے والے باقیات کو آگ لگانے سے اٹھنے والے دھوے سے سموک میں اضافے کا خدشہ ہے اور اس طرح پیشن حضر زلی انتظامے نے کسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے مونجی کی باقیات کو آگ لگائی تو اس کے خلاف پرچہ کٹا جائے گا جس سے پچاس ہزار جرمانہ اور دو سال کی قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زلی انتظامے اور محکمہ ذرات کی طرف سے گاؤں گاؤں جا کر اعلانات کیا جا رہے ہیں کہ مونجی کی باقیات کو آگ نہ لگائی جائے تاکہ سموک بھڑنے سے روکا جا سکے نیز پٹواری صاحبان کو بھی متحرک کیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا حکم دیا گیا ہے ڈیرہ اسمل خان میں درابن پولیس چیک پوسٹ پر حملہ پولیس اہلکار سمیت محکمہ وائلڈ لائف کا دہاری پر تاینات کردہ پرائیویٹ شخص بھی شہید ہو گیا چار پولیس اہلکار زخمی ہو گئے دہشتگرد فرار سیکریٹری وائلڈ لائف نے دہاری دارہ اہلکار کے قتل پر ڈیرہ اسمل خان میں درابن پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم دہشتگردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں ایک پولیس اہلکار حضرت حسین خان اور میک میں وائلڈ لائف کا دہاری دار مزدون نعمت اللہ شہید ہو گئے جبکہ چار پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکاروں میں بلال، عمران، نصرولہ اور نقیب اللہ شامل ہیں شہید اور زخمی کو ڈی ایشکیو سفتال منتقل کر دیا گیا ہے وردات کے بعد دہشتگرد فرار ہو گئے واقعے کے طلاب ملنے پر ڈی پیو ڈیرہ کیپٹن نجم الخسین لیا کر ڈی ایس پی سیٹی اقبال بلوچ اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سید اسگر علی شاہ بھارین افریقے ہمراہ موقع پر پہنچے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ اپریشن شروع کر دیا عبد الماجد میں انہیں ان کے آفیس میں ملاقات کی ملاقات میں طلب ماں شہر کے مختلی مسائل اور امن ایمان کے حوالے سے گفتگو کی گئی گجرہ والا میریج ہالز اسوسییشن کا وفد صدر سرفراز احمد بسرا صاحب جنرل سیکریٹری میں آمیر اسلم صاحب چوہدری محمد عابد حاجی محمد یکوب غلام مصطفیٰ اور دیگر نے چیمر آف کامرس کے صدر شیخ فیصل ایوب صاحب نے مہریج ہالز اسوسییشن کے صدر سرفراز احمد بسرا صاحب کو چیمر آف کامرس کی کمیٹی کا چیئرمین منتحب ہونے کا نوٹیفکیشن دیا اور مبارک بات بھی دی اور صدر سرفراز احمد بسرا صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے چیمر آف کامرس کے صدر شیخ فیصل آیوب صاحب کا شکریہ دا کیا اور ملک پاکستان کے سلامتی کے لئے دعا کی اللہ تعالی ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور چیمر آف کامرس کے ادارے کی اللہ تعالی خیر فرمائے آمین آ پلس نیوز صادق آباد کی عوام بیجار و مددگار ایسے جو سٹی صادق آباد لمبی تان کر سو گیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دس اکتوبر کولی ٹاؤن صادق آباد چوری کی واردات کی تھی اور کل رات پھر انتیس اکتوبر کو واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بے دھڑک ہو کر شوڑی کی وارداتیں کر رہے ہیں شہریوں کی ڈی پیو رحیم یارخان ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائر دوست محمد اور ایس ای صاحب سے اپیل کی جاتی ہے کہ ایسے جو سٹی صادق آباد امجد رشید کو صادق آباد بدر کیا جائے اور پولیس کا گشت بڑھایا جائے سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آپلس نیوز تحصیل ریپورٹر چہدری محمد ندیم نمبردار کی ریپورٹ نمبردار اسوسییشن پنجاب صدر کے فوکل پر سرخورم حیات بھٹی کی سمندری آمد نمبردار اسوسییشن پنجاب تحصیل سمندری کے دفتر میں میٹنگ کی جس میں صدر سردار بلپن خیات ڈوگر سینیا نائب صدر ڈاکٹر اباس علی خان فیران سیکریٹری چہدری سید امجد میڈیا ایڈوائزر چہدری محمد ندیم صاحب ایڈیشنل سیکریٹری چہدری تارک مہود جوائنڈ سیکریٹری رانا فرق حفیظ نے شرکت کی صدر نمبردار اسوسییشن پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی صوبائی وزیر زراد کا پیغام پہنچایا اور تمام نمبرداروں کا سردار بلپن حیات نے شکریہ ادا کیا بیرہ اسماعیل خان تھانہ درابن کی حدود درابن چیک پوسٹ پر رات گئے دہشت کردو کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل حضرت حسین کا نماز جنازہ اجاز شہید پولیس لائنڈیرہ میں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ادا کر دیا گیا بلدیا صادق آباد کی ناہلی کا موبول تصبوت رشید آباد گلی نمبر پانچ میں کورا کٹ کٹ کے دھیر اور گٹروں کے پانی نے عوام کا جینہ مخال کر دیا نمازیوں کو پریشانی کا سامنا سی او بلدیا زہیب لگاری اور ایسی صادق آباد سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس جگہ کے فوری طور پر صفائی کروائی جائے تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مختلف بیماریوں سے عوام کو بچایا جا سکے شکر الحمدللہ گمشدہ بچی سیرت کے والدین مل گئے چند گھنٹے قبل ایک خبر شائع کی گئی تھی جس میں ایک گمشدہ بچی کو پولیس تھانہ سیٹی نے اپنی تحویل میں لینے کے بعد اس کی تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا تو چند گھنٹوں میں ہی بچی کے والدین تھانہ سیٹی جی جاوتنی پہنچ گئے پولیس تھانہ سیٹی نے بچی کو بحافظت والدین کے حوالے کر دیا جس پر بچی نے والدین نے پولیس تھانہ سیٹی کو دھیرہ دعائی دی اور شکریہ آدھا کیا چیئرمن خاتم الانبیاء سبتال انٹراما سینٹر صاحب زیادہ ڈکٹر کاشیف سلطان کی زیرہ صدارت بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ پروجیکٹ کی مطلیف پہلوں پر بورڈ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ایک ماہ کے اندر دوسرا ہیلتھ کنونشن اور سبتال کا سنگ بنیاد رکھنے پر اتفاق نیزہ سبتال کی زمین پر فوری طور پر ایک جادگار مومنٹ بنانے کا فیصلہ بورڈ آف گورنرز جن میں ممران شرکت کین میں صاحب زیادہ مشتاق سلطان نواب محمد نوازش میں ایڈوکیٹ کاسید رزت جویا اور آرٹیکیٹ آسیف علی کو بھی بریفنگ کے لیے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا ساہی وال چینمین وزیرالہ پنجاب شکایت سیلزیرا ساہی وال ملک نور سمندر بھٹی صاحب اور مشیر وزیرالہ پنجاب ملک حاک نواز سنگلہ صاحب کا ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر سبتال ساہی وال کا سرخاری دورہ ایم ایس ڈاکٹر مشتاق احمد سپراہ کے ساتھ سبتال کا دورہ کیا گیا تمام وارڈز کو چیک کیا گیا اور صفائی سترائی پر خصوصی ہدایت فراہم کی گئی میاں چننو سینئر اہنما پاکستان تحریک انصاف پیر عمران شاہ ککہ نے ڈیرہ پکہ حاجی مجید تلمبہ میاں چننو پر حقیقی ایزادی مارچ کے سلسلہ میں ککہ فیملی سے اہم اشاورتی میٹنگ کی میٹنگ میں حقیقی ایزادی مارچ کی تیاری اور اکوت عملی کے حوالے سے انتظامات کو ختمی شکل دی گئی اور اہم ذمہ داریاں سومپی گئیں میٹنگ میں پیر افتخار احمد شاہ کگہ پیر زفر شاہ کگہ پیر صداقت حسین شاہ پیر شفیق احمد شاہ پیر کاشف شاہ اور پیر زاہد حسین شاہ بخاری نے بھی شرکت کی ڈی آئی جی کا جہاں پر ہماری نمائند خالد جان گنڈا پور رپورٹ کر رہے ہیں رات کے تقریباً ایک وجہ ناملوم پولیس اہلکار زخمی ہو گئے شہیدونے والے پولیس اہلکار کا نام حضرت حسین بتایا گیا وائلڈ لائف کا دہاری دار مزدور نعمت اللہ بی اس حملہ میں جابہ حق ہو گیا زخمی ہونے والے میں بلال امران نصر اللہ نکیب اللہ شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرک کا زبطال ڈیرہ منتقل کر گئے جن کی اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق خطرہ سے باہر بتائی جاتی ہیں ڈیرہ سے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی مزید چانبین شروع بہت شکریہ خالد جان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں سیاسی اثر و سوگ رکھنے والوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا نواہی علاقے تھری ایل باتی لال کے مکین سرا پہ احتجاج موقع پر مکینوں میں موجود چوہدری سفدر جو کہ چالیس سال سے زیما کاسٹ کر رہا ہے اور موہدے کی میاد دوہزار پچیس سے مکمل ثبوت ہونے کے باوجود تنگ کیا جانے لگا آلہ حکام فوری نوٹس لیں رائیونڈ عوارہ کتوں کی برمار ٹاؤن نظامیہ کسی ناخشگار واقعے کے بعد کارروائی کرے گی میڈیا کی متعدد بار نشاندہ ہی اور شکایت کے باوجود ٹاؤن انتظامیہ خوابی کرگوش کے مزے لے رہی ہے رائیونڈ شہر میں عوارہ کتوں کے غول شہریوں کے لیے عوارہ کتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سکولوں کے طلبہ اور طالبات اکیلے سکول جاتے ہوئے ان عوارہ کتوں کی وجہ سے خوف زدہ نظر آتے ہیں خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے ڈرتی ہیں متعدد بار شکایت اور میڈیا میں نشاندہ ہی کہ باوجود ٹاؤن انتظامیہ کارروائی سے گریزہ ہے خانے وال بائیس سالہ انساری فیملی کا نوجوان جس کی رخائش مکی چوکی میں تھی رات سے گم تھا اس کی آج صبح گلہ کٹی لاش حسنین پیٹرولیوم کے پاس سے برامت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی لاش کو پوچ مارٹم کے لیے سبتال شفٹ کر دیا گیا بھائیوں کی طرف سے بیان دیا گیا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی چنیوٹ تھانہ محمد والا کے ایسائی بشیر احمد نے دبنگ کا روائی کرتے ہوئے ملزم سے ڈیڑھ لاک کی ناکدی ریکاور کر لی ملزم انٹو کے بھٹے پر کام کرتا ہے کچھ عرصہ قبل اپنے ساتھیوں سمیت بھٹے کے مالک سے ایڈوانس رکم ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا تھا جسے ایسائی بشیر احمد نے جدی ٹکنالوجی کی مدد سے ڈریس کر کے گرفتار کر لیا اور ناکدی بھی برامت کر لی لاہور سے اپ ڈیٹ کریں آج نیشنل یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے سینئر صحافی شہید عرش شریف کی دعای مقفرت کے لیے تازی تھی اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس کی صدارت چیئرمن نیشنل یونین آف جنرلسٹ محمد احسان مغل نے کی